اور کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے اس لئے میں نے رفت بانی کو ہندوستانی نہیں بولا کشمیری بولا اور جانس اب آپ کو ہندوستانی بولا آپ کو انڈین بولا یہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ ڈکٹیٹر شپ جو ہے موڈی جو اس کے راج میں وہ چل رہا ہے اور ہم سب جو ہے اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کو وہاں پہ کشمیری نہیں چاہیے ان کو وہاں پہ مسلمان نہیں چاہیے ان کو وہاں پہ سکھنی چاہیے آپ ابھی دیکھئے تو یہ رفت بانی تو سبوت خود ہی دے رہی ہے اگر اتنی آزادی پر اتنی پابندی ہوتی تو اتنے آزادی سے کیسے بول سکتے تھے وہ اب ایک فوراں چینل جو کشمیری کہتے رہے ہیں بھارت کو آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ کیا کہیں گی اور مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے بہت بہت شکریہ فیضا جی سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس کو ایک ہندو ہندواتا جو ملک ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کا جو ہے اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے بی جے پی گورنمنٹ کا اور یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے کوئی لگاؤ نہیں ہے نہ یہ ان کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر اس کے بعد اگر آپ ابھی کشمیر کے آپ سیٹویشن دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل 37 کی ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد تمام وہاں پہ نارملسی ہو جائے گی وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کا الٹ ہوا وہاں پہ آج بھی دیکھیں آج تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد تقریباً کونے دو سال کے بعد آج دوبارہ سے سٹون پیلٹنگ ہوئی وہاں پہ کشمیر کے اندر لوگوں نے پھر سے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ تنک آگے ہیں نا وہاں پہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے سیدھا ڈائریک سینٹر گورنمنٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے کشمیر کے اندر اس کے علاوہ ڈیلی کی بیسس پہ بچے اٹھائے جا رہے ہیں مسنگ کمپلینس کی جاتی ہیں دو یا تین دن کے بعد ان کی جو ہے لاش رہ میں ملتی ہیں کہیں بازاروں میں کہیں گلیوں میں کہیں جنگلوں میں کل بھی جو ہے ڈیلی سے ایک نوجوان مطلب اٹھائی سال کے لڑکے کی ایک لاش پہنچی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کیا جبکہ وہ خودکشی نہیں باقاعدہ جو ہے اس کا مرر کیا گیا ہے اس والد کا کہنا ہے کہ وہ کافی مطلب اونچا تھا وہ بچہ مطلب اس کا قد اچھا تھا اور اس کو کیسے لٹکایا گیا تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے موڈی جو اس کے راج میں وہ چل رہا ہے اور ہم سب جو ہے اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کو وہاں پہ کشمیری نہیں چاہیے ان کو وہاں پہ مسلمان نہیں چاہیے ان کو وہاں پہ سکھنی چاہیے آپ ابھی دیکھئے کہ انہوں نے وہاں پہ جو فارمرز کا پروٹیسٹ تھا اس کو جو ہے لنک کر دیا جو ہے خالستان کی مومنٹ کے ساتھ تاکہ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے اس جو وہ بچارے فارمرز وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو بل لے کر آئے ان کے ساتھ تو بچاروں کے ساتھ مذاکرات تک انہوں نے کرنے کی ذہمت نہیں کی ان کے ساتھ تو چلو فارمرز کے ساتھ پھر بھی ابھی ان کی مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں برا سلو کر رہے ہیں کتنا وہاں پہ ان کے لیے جینا ان کا جو ہے وہ حرام کر رہے ہیں اور کشمیر میں تو مطلب کہ ہمارے تمام رائٹس ہی انہوں نے ختم کر دی ہیں ہمارے ہیومن ریٹس ایکٹیویسٹ بات نہیں کر سکتے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بات نہیں کر سکتے میں فائی آر فیس کر رہی ہوں آج سکرول ان پہ جو ہے تقریبا ہم تین جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کی ایک بوری ریپورٹ آئی ہے میری فیملی کا آپ اس میں انٹیویو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان کو ایجنسیز کتنا تنگ کر رہے ہیں مطلب کہ ہم صرف وہی لکھ رہے ہیں میں تو یہی کرتی ہوں کہ انڈین میڈیا کی ریپورٹس ہی اٹھا کے جو ہے میں فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹا پہ میں پوسٹ کر دیتی ہوں انہی کی ریپورٹس ہوتی ہیں وہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریپورٹس ہوتی ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر ایف آیا لگا ایک طبقہ مخصوص اپنے آپ کو جو ہے ایک اپنا راستر بنانا چاہتا ہے تو یہ وہ بنانا چاہتا ہے اور ان کو بڑا برا لگتا ہے جب ان کو ہٹلر کہا جاتا ہے انہوں نے تو ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بربریت میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے راج کادیان صاحب جنرل صاحب آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب ہے رفت یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں حقائق میں مدنی کہہ رہی ہیں آپ ڈینائے کریں گے ڈینائے میرا نہیں خیال آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا کہیں گے آپ ان باتوں پہ کیوں کرتا ہے بھارت ایسا ڈاکٹر فیزا پہلی بات میں آپ کا پروگرام کی شروعات پہلے کی طرح اپنے ایک وش اور وائش سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان جن دونوں میں اتنی یقسانیت ہے سمانتا ہے لینگویج کی رہن سین کی کھانے پینے کی اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہونے کے بجائے ابھی بھی ایڈورسری مانے جاتے ہیں دوسری بات مجھے تھوڑی حیرانگی ہے کہ آز کے دن جبکہ پاکستان میں کچھ گھنٹوں میں آپ کے وزیراعظم اپنے کونفیڈنس موشن پیش کرنے والے ہیں ابھی ایک افتر پہلے ایف ایٹی اپ نے آپ کو دوبارہ گریلسمنٹ ڈالا ہے تو آپ کی تو ویورزیں ان کو کس باپ میں زیادہ دلچسپی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں یا آپ کے اندرونی معاملے ہوگی اگلی بات میرا اتراز آپ کے تعریف سے ہی ہے آپ نے سے تعریف کروایا تو آپ نے رفت مانے کو کشمیری بولا اور مجھے ہندوستانی بولا کیا بھول کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی بات ہے ابھی جو کیونکہ میں تو دراؤنڈ کیارٹیز بتاتے ہیں اور کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے اس لئے میں نے رفت مانی کو ہندوستانی نہیں بولا کشمیری بولا اور جانس اب آپ کو ہندوستانی بولا آپ کو انڈین بولا کیونکہ انڈیا اور کشمیر لگ لگے کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے آپ لوگ کابز ہیں زبردستی کابز ہیں یہ آپ کا ماننا ہے ڈاکٹر فیزہ جو رفت مانی نا بھی باتیں کہیں ہیں میری بات سنیں ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے وہ اب آپ لوگ زبردستی کابزہ کر لیں اپنے پارلیمنٹ میں کھڑو کہ کچھ بھی کر لیں اس سے کشمیر آپ کا ہو تو بھی سکتا اگر آپ اسے بولنے نہیں دیں گی تو کیسے بولوں گا میں میرا کہنا یہ ہے کہ متنازے علاقے کو آپ اپنا علاقہ کیسے کہہ سکتے ہیں جنرل سے پہلے یہ تو کلیر کیجئے گا برگیٹ سب اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہو جنرل صاحب متنازے علاقے ڈسپیوٹی ٹیرٹری اب اس کو اپنا علاقہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہہ رہے کہ کشمیر اور انڈیا بھی کو فرقی نہیں ہے سن لیجے میری بات رفت مانی جی کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے کوئی یومن رائٹس نہیں ہے وہ اس کا ثبوت تو خود ہی دے رہی ہیں وہ آز آتی اسے ایک فورن کنٹری کے چینل پہ بھی باتیں بول سکتے ہیں ذرکار کے خلاف تو اس سے بڑی لیورٹی اور کیا ہوگی اس سے بڑی یومن رائٹ کے فریڈم اور کیا ہوگی وہ خود ہی اس کا ثبوت دے رہی کہ جتنا جہر وہ ہوگتے ہیں دیکھئے آپ نے اس کا تو ذکر کر دیا کہ امریکہ کی ایک انجیو فریڈم ہاؤس نے تو انڈوستان کے بارے میں انڈیکس کے بارے میں بولا ہے کہ ہمارا فریڈم انڈیکس نیچے جا رہا ہے لیکن آپ نے ایک بات اور نہیں بولی جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے امریکہ کے پریسٹ نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈوستان نے جو کشمیر میں کیا ہے جو بدلاؤ لائے ہیں اس کی وہ سرانہ کرتے ہیں تاریف کرتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اعتراض اس بات پر ہے کہ لائن اپ کنٹرول کے پاس ابھی بھی انفلٹیٹر بیجنے کی کوشش کر رہا ہے ہا پاکستان یہ بات آپ بھول رہے ہو جو کہ گورنمنٹ کے پریسٹن نے کہی ہے ملک کے اور ایک انجیو جو کہ پرائیوٹ اوگرنازیشن نے کچھ بھی بول سکتے اس کو آپ ایک دم پتھر کے لکیر مانتے ہو تو یہ رفت پانی تو ثبوت خود ہی دے رہی ہیں اگر اتنی آزادی پر اتنی پابندی ہوتی تو وہ اتنے آزادی سے کیسے بول سکتے دے ہو موسیقی موسیقی